شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باوازِ بلند صلوات اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کافی احباب تشریف فرماؤ مل کے باوازِ بلند نارا تکبیر نارا تکبیر نارا رسالت نارا رسالت نارا حیدری نارا حیدری سب سے پہلے دعا گو ہوں خداوندہ مجلسِ اعضاء کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما بارہِ لا آرہ کینِ انجمن کی توفیقات میں اضافہ فرما معاوینین کو سلامت با کرامت فرما اہلِ بیتِ اتحار کی ذت و جلالت کا واسطہ ہر مومن کے گھر پر اپنی رحمت و برکت کی بارش نازل فرما مرہوم و مقفور سید اللہ تعافت حسین رزوی کے درجات بلند فرما بارہِ لا محمد اہلِ بیتِ محمد کی ذت و عزمت کا واسطہ متولی امام بارگاہ سید اہلِ اسکر رزوی کی توفیقات میں اضافہ فرما قبل امیر العلماء اللہم امیر محمد حاشمی تونسفی فاتح چوٹی کے درجات بلند فرما ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما ہمارے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور فرما ملک باواد بلند صلوات اللہم صلی اللہ علیہ و محمد توجہ ہے بسم اللہ رحمان الرحیم پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ خطیبِ آلِ محمد خطیبِ اہلِ بیت جناب تنویر نقوی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمان الرحیم پر بھی گفتگو ہو جائے پہلی مجلس ہے اس اشرا کی تو میں آپ کی خدمتِ آلیہ میں یہی عرض کرنے لگا ہوں بسم اللہ الرحمان الرحیم اللہ کے اسماء آزم میں سے ایک اسم آزم ہے اللہ کے بہت زیادہ اسماء آزم ہیں یعنی اللہ کے بہت بڑے نام اور ان میں سے ایک نام بسم اللہ الرحمان الرحیم بھی ہے مولا امام رضا بادشاہ سلام اللہ علیہ بلکہ باوازِ بلند سلواز مولا فرماتے ہیں اِنَّ بِسم اللہ الرحمان الرحیم اقرابو من اسم آزم کا سواد البیز کا سواد العین الہ بیازہ مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمان الرحیم اسم آزم کے اتنے قریب ہے جیسے ہماری آنکھ کی سفیدی سیاہی کے قریب نظر آتی ہے سلامت رہو باکر آمد رہو بہت بڑی اہم بات کر دی ہے میرے مولا نے معصومین علیہ السلام ہمیشہ ہی ہمیں اہم باتیں بتاتے ہیں یہ ظاہراً آسان سی بات ہے لیکن فی الواقع یہ اسم آزم ہے تو اب ہمیں کوئی بھی مشکل پیش آ جائے تو یہ بھی معصوم کا بتایا ہوا عمل ہے دو رکعت نماز نوافلہ پڑھو باوضو ہو کر اس کے بعد ساتھ سو چھاسی مرتبہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر بسم اللہ الرحمان الرحیم کا ورد کرو جو بھی دعا مانگو گے دعا ختم نہیں ہوگی اللہ قبول پہلے کر لے گا سلامت رہو پاک کرامت رہو مل کے نعرہ حیدری 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 تھوڑا سا بیدار ہو کے نیاز حسن آپ نے فرمیش کی ہے تو آپ کی توجہ میری طرف ہونا چاہیے اور مولا کہنات کا نام لینا بھی ختم قرآن کا ثواب ہے آہ نعرہ لگا دیا کریں اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے چونکہ جن بندوں کے پیر پیشوات ٹکے کے بھی نہیں ہوتے وہ اتنا بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں ہمارے حصے میں وہ امام آیا ہے نام لے لو ختم قرآن کا ثواب مل جاتا ہے آہ لی آہ لی آہ لی آہ لی خداوند عالم نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زمین پر نازل فرما کر بہت بڑا احسان ہے ظاہراً ایک چھوٹی سی آیت ہے فیل واقع اس میں اتنے اثر آ رہے ہیں کہ کوئی بندہ بشر سمجھی نہیں سکتا اس کے حرف ہیں انیس جہنم کے دروغے بھی انیس ہیں آخر کیا وجہ ہے اللہ نے اس کے حرف انیس کیوں بنائے جہنم کے دروغے کیوں انیس بنائے خداوند عالم تو آدل ہے انہ لیل جنت سمانیت ابواب اللہ نے جنت کے آٹھ دروازے بنائے دوزخ کے ساتھ بنائے ہاں دوزخ کے ساتھ دروازے ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں اسی طرح جہنم کے دروغے انیس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرف بھی انیس اللہ وہاں پر دروغے اٹھارہ بنا لیتا یہاں پر حرف انیس رہنے دیتا خداوند عالم نے اپنی عدالت الہیہ کے مطابق بسم اللہ کے حرف بھی انیس جہنم کے دروغے بھی انیس اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے جو بھی بسم اللہ کا ورد کرے گا ہر حرف ایک ایک دروغے سے بچائے گا جو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کسرت سے ورد کرے گا خداوند عالم جہنم کے ایک ایک دروغے سے اسے بچائے گا بسم اللہ اب حرف بھی انیس دروغے بھی انیس صاف زہرے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عامل ہوگا وہ جہنم کے دروغوں سے محفوظ رہے گا جب جہنم کے دروغوں سے محفوظ رہے گا تو اور کوئی حالت بچتی نہیں وہ سیدھا جنت میں جائے گا کیونکہ جہنم سے تو وہ محفوظ ہو ہی چکا ہے اب خداوند عالم کا یہ نظام دیکھیں خداوند عالم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پیار کتنا ہے یہ اللہ کو کیوں پیار ہے اس مختصر سی آیت میں جناب عیسیٰ نبی کا واقعہ ہے جناب عیسیٰ نبی ہیں صاحب کتاب ہیں صاحب کلمہ ہیں صاحب شریعت ہیں وہ سفر فرما رہے تھے ان کے ساتھ ہواریین بھی تھے اتفاقا ان کا گزر ایک قبرستان سے ہوا نبی کو علم امامت سے معلوم ہو گیا کہ فلان قبر میں فلان مردے پہ عذاب ہو رہا ہے جناب عیسیٰ نے تمام ہواریین کو بتایا کہ فلان جو قبر ہے اس کے مردے پہ عذاب نازل ہو رہا ہے چونکہ وہ بندہ مشرک تھا گناہگار تھا اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تھا اب خداوند عالم اسے عذاب دے رہا ہے اللہ عادل ہے جتنا کسی کا جرم ہوتا ہے سزا اتنی ملتی ہے سفر فرمانے کے بعد کافی عرصہ کے بعد دوبارہ اسی قبرستان سے جناب عیسیٰ اور ان کے ہواریین کا گزر ہوا تو انہوں نے علم امامت سے دیکھا کہ اب اس بندے پر عذاب نازل نہیں ہو رہا وہ قبر میں خوشحال ہے اور آرام اور چین سے پڑا ہوا ہے جناب عیسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میرے اللہ پہلے اس بندے پر عذاب نازل ہو رہا تھا اور آج یہ سکون میں ہے عذاب اس سے آپ نے کیسے ہٹایا اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں آواز قدرت آئی میرا نبی جب یہ مرا تھا تو اس کی زوجہ کے شکم میں اس کا بچہ تھا وہ بچہ دنیا میں آیا وہ بچہ پانچ سال کو ہو گیا اس کی والدہ نے معلم کے پاس لے جا کر بچے کو تعلیم دلوانا چاہی معلم نے کہا ہے قل بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بچے نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا جس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا ہے اب میری عدالت کا تقادہ یہ ہے اس کے باپ کو میں معاف کر دوں مل کے مل کے نعرہ ہے حیدری یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تاثیر ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تاثیر ہے تو صاف زہر ہے اب جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس کا والد بخشا جاتا ہے جو پوری سورہ فاتحہ پڑھتا ہے یا ایک پارہ قرآن پاک کا پڑھتا ہے یا زیادہ تلاوت کرتا ہے اس کے والد کو کتنا ثواب ملتا ہوگا تو اللہ پاک نے آسان طریقہ بتایا ہے تمہارے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اور تم خدمت نہیں کر پائے جو بھی تمہاری مجبوریاں تھی اب ہاتھ نہ ملو یہ نہ کہو کہ کاش میرے والدین ہوتے میں یوں خدمت کرتا میں یہ اطاعت کرتا تو آپ اس کے لیے نماز پڑھو قرآن پڑھو فاتحہ خانی کرو اگر میں بسم اللہ کے ذریعے بندے کو بخش سکتا ہوں سورہ فاتحہ اور قل ہو اللہ ہوا حد کے ذریعے کہیں نہیں بخش سکتا خداوند عالم عادل ہے اس نے کہا ہے تم قرآن پڑھو نماز پڑھو والدین کے عصال سواب کے لیے میرا سواب اتنا نہیں کہ میں ان کو دوں گا انہیں بھی بخش دوں گا تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا مل کے نعرہ حیدری حیدری یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیر ہے اس میں مختلف وجوہات ہیں سورہ برات میں ہے وہاں پہ شروعی سورہ ہو رہا ہے برات من اللہ و رسولہی اس کا مطلب یہ ہے کہ من المشرقین اللہ اور اللہ کا رسول مشرقین سے بری ہیں یہ سورہ شروع ہو رہا ہے چونکہ بات مشرقین کی ہے اور بات برات کی ہے یعنی اللہ بری ہو رہا ہے بری و ذمہ اللہ ان سے ہٹ رہا ہے ان کو دفع کر رہا ہے ان پہ لانت بھیج رہا ہے تو جب اللہ تو جب لانت آئے تو بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے بسم اللہ کا تقاضہ ہے بخش دو لانت کا تقاضہ ہے جہنم میں سیدھا جائے یہ آئیلی یہ آئیلی اس لیے خداوند عالم نے سورہ برات میں اس کا دوسرا نام سورہ توبہ بھی ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں ہے کہ کہیں یہ مشرقین یہ خافرین یہ منافقین بخشے نہ جائیں ہاں میں برات کر رہا ہوں برات کا تقاضہ دوری ہے رحمت سے دور کر رہا ہوں جب اللہ کی رحمت سے کوئی بندہ دور ہوتا ہے تو پھر اس میں بھی تیسری حالت نہیں ہے یہ رحمت ہے یہ رحمت سے دوری ہے جب دوری ہے تو دوری کا نتیجہ جہنم ہے بہت جب جہنم اللہ بھیج رہا ہے تو بسم اللہ ہے ہی نہیں کہ بسم اللہ سے ان کی رحمت کی کوئی امید کی جا سکتی ہے جب بسم اللہ ہی نہیں ہے تو رحمت ہو ہی نہیں سکتی یہ سیدھے جہنم میں جائیں گے ٹھیک ہے مطمئن ہے یہ وہ نکتہ ہے جو آپ نے پہلے سماعت نہیں فرمایا ایسے ہے یا نہیں مولا پاک آپ کو سلامتیں دیں آباد و شاد رہیں آپ کی لمبی زندگی ہو انشاءاللہ العزیز سارے احباب سلامت با کرامت رہیں اور آپ کی خدمتِ عالیہ میں میں یہ التجابی کر رہا ہوں تو کل آپ انشاءاللہ ذرا جلدی آ جائیں ساڑھے نو میں بیٹھ جاؤں سوہ دس بجے تک آپ کی زحمت تمام کر دیں گے آپ تھکے ہوئے ہیں سارا نظام جو ہے مجھے پتہ ہے مجھے احساس ہے اب میری طرف دیکھنا بہت میں قربان جاؤں آپ کی وجہ سے ہم لیٹ کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن آپ تھوڑا سا ان سے کہہ دیا کریں کہ پانچ دس منٹ جب تک عشر آئے سارہ سال آپ ان کے مطابق چلا کریں عشرے میں آدھے گھنٹا لیکن ہم آپ کے مطابق آپ کریں گے بزرگواروں نے فرما دیا ہے یائل بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی تاثیر ہے ابھی تو ہم نے اس کے بواتن کو چھیڑا ہی نہیں ہے ابھی تو ظاہر بسم اللہ پہ گفتگو ہو رہی ہے یاد رکھو ملتان کے شرفہ کا مجمع کافی احباب تشریف فرما ہو کتابیں دو ہیں ایک کتاب آپ کے سامنے ہے اس کو کتاب تدوین کہتے ہیں جسے ہم قرآن پاک بھی کہتے ہیں قرآن مجید بھی کہتے ہیں اور ایک کتاب تقوین ہے جو لوح محفوظ میں ہے اب یہ کتاب اس کا اکس ہے فوٹو کپی ہے اس کی اس کا ایک صفحہ جیسے وہاں پہ ہے اللہ نے اس کی تصویر بنا کے دنیا میں نازل فرما دیا تو اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہماری کتاب تدوین میں ہے کیا کتاب تقوین میں بھی ہے اللہ یہی کہتا ہے دنیا والو یہ بین ہی اسی کا اکس ہے وہاں پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کی ابتدا میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کتاب تدوین میں بھی بسم اللہ کتاب تکوین میں بھی بسم اللہ اور بسم اللہ قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے دنیا میں موجود تھی اور یہ پہلے بھی اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے لیکن ایک شرط پہ ایت القرصی سورہ بقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ نے کہا ہے کہ تم زمین پہ جاؤ تو یہ آسمان کے ساتھ چمٹ گئی تھی انہوں نے کہا میرے اللہ ہمیں دنیا پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پاک و پاکیزہ ماحول ہے تیرے قرب میں ہیں ہم اللہ نے کہا لا بدہ کہ آپ نے جانا ہی جانا ہے تو پھر انہوں نے کہا ایک شرط ہے خالق نے فرمایا بتاؤ کون سی شرط ہے میں علاقل شہن قدیر ہوں جو مانگنا چاہو میں اللہ دینے کے لیے تیار ہوں تو انہوں نے یہی کہا بس جو ہمارا قاری ہوگا ہمیں پڑھنے کے بعد جو دعا مانگے گا پھر تو اس کی دعا رد نہ کرنا یہ منوا کے نازل ہوئی ہیں قرآن پاک کی یہ تین چیزیں اس کے بعد خدا نے فرمایا میرا وعدہ ہے خدا بھی کریم ہے وہ بھی تو ہمیں بہانہ دے رہا ہے مواقع فراہم کر رہا ہے کہ تم اب دیکھ لو ایک بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے ایک بچہ اب افسوس ہوتا ہے بعض لوگوں پر یعنی عام گناہگار کا بچہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے یہ سب نے روایت لکھی ہے اللہ اس کے والد کو ماف کر دیتا ہے اور جس محمد کی آغوش میں قرآن نازل ہوا ہے ابو طالب نے پالا ہے وہ جنت نہیں جائے گا کافی احباب وہ مل کے نعرہ ہیں ہی دری محضوظ ہو رہے ہیں احباب ہمارا بچہ تو قرآن پاک کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے حضور والا صحیح میں عرض کر رہا ہوں تو اس کے بعد ہم تو جنت میں چلے جائیں گے اور جس محمد مصطفیٰ کو آغوش میں لے کے جناب عمران نے پالا ہے اور محمد مصطفیٰ کے دل پہ قرآن نازل ہوتا رہا ہے کوئی بھی ایسی آیت نہیں تھی لوگوں کے سامنے پڑھنے سے پہلے جناب محمد مصطفیٰ جناب عمران کے سامنے پڑھا کرتے تھے ان کے سامنے پڑھتے تھے اور وہ تعیید فرماتے تھے فرماتے تھے جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ کریں میں آپ کا پشت پناہ ہوں اور یاد رکھو میرے فرزان درجمند محمد مصطفیٰ جب میں آپ کا پشت پناہ ہوں تو پھر قینات عالم میں آپ کا کوئی بال بھی نہیں بگاڑ سکتا اس لیے میں مددگار ہوں آپ کا اور آپ سے کوئی دشمنی کرنے والا دشمنی اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک میں جناب عمران زندہ ہوں تو دیکھ لو جب جناب عمران کی وفات ہوئی ہے اس کے بعد محمد مصطفیٰ نے ہجرت فرمائی ہے تو دلیل ہے اس عمر کی جتنے کافرین جناب عمران کی وفات کے بعد حملہ آور ہوئے ہیں ان کو پہلے جرتی نہیں ہوئی چونکہ ان کو علم تھا کہ جس محمد مصطفیٰ کا ظاہرا جناب عمران جیسا پوشت پناہ ہو ہم اس سے نہ لڑ سکتے ہیں نہ ہم اس پر حملہ کر سکتے ہیں اب بات بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہو رہی ہے نقوی صاحب کو پسند آ رہی ہے سلامتیاں ہوں اہلِ بیت اتحار آپ پہ راضی ہو جائیں تو یہ بلکل آپ اپنے آپ کے اوراد میں اس کو شامل کریں کم از کم ایک تسبیح ہر بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھے تو پھر چالیس دن پڑھنے کے بعد دیکھے خداوند عالم غیبی طاقت سے اس کے رزق میں اضافہ فرما دے گا اس کی مشکلات میں کمی کر دے گا اس کی اولاد کو نیک بنا دے گا خداوند عالم کریم ذات ہے ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا اللہ نے ہمارے اوپر عبادات کو واجبی اس لیے قرار دیا ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں اور ہمارا کریم اللہ ہمیں عطا کرے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور والا قرآن کے نزول سے پہلے دنیا میں موجود تھی ایک تو جناب نو کے طوفان کے وقت انہوں نے بھی قرآن پاک کی آیت بھی ہے بسم اللہ مجرعہ و مرسعہ انہ ربی لغفور الرحیم کہ میری یہ جو قشتی حرکت کر رہی ہے چل رہی ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے ہے اور میرا اللہ بکشنے والا غفور بھی ہے رحیم بھی ہے اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے پوری دنیا پہ پانی ہی پانی ہے مسجد آزام کوفہ میں ابھی بھی وہ تنور موجود ہے جناب نو کا گھرہ ہے مسجد میں اور وہاں سے پانی نکلا ہے اتنا پانی کے پوری قینات پہ پانی ہی پانی پانی ہی پانی پانی ہی پانی جتنے درخت تھے ٹیلے تھے پہاڑ تھے حتی کہ جودی پہاڑ بہت بلند و بالا پہاڑ تھا اس تک پانی اب جو بندے جناب نو کے ساتھ ہیں ست ترسی بندے پوری مخلوقات عالم کا جوڑا جوڑا ان کی خوراک ان کا نظام حیات اب یہ تمام چیزیں یہ بچی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے چونکہ جب انہوں نے کشتی کو چلایا تو بسم اللہ ہی کہہ دیا ہے اللہ نے ان کی کشتی کو سنبھال کے رکھا سنبھالا اس لیے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے نبی بھی محفوظ رہے نبی کے جو کامل امتی تھے اماندار تھے وہ بھی محفوظ رہے کائنات عالم کی ہر اجناس کا جوڑا جوڑا بھی محفوظ رہا چھے ماہ تک پوری دنیا کا چکر لگانے کے بعد نئے جف وادی نجف میں کشتی کنارے لگی تو اللہ بتا رہا ہے اور جس نبی کی امت اور نبی کو میں بغیر بسم اللہ کے نہیں پچاتا محمد کی امت کو بغیر بسم اللہ کے کیسے جنت دے سکتا ہوں سمجھ آ رہی یہ بات کی تو چونکہ قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ مقامات پر ہے ہر سورے میں ہے سورہ نمل میں دو مرتبہ ہے شروم میں بھی ہے اور جناب سلیمان بن دعود نبی نے جب خط لکھا ملکہ سبا جناب بلکیس کو تو انہوں نے خط پڑا اور خط کو پڑھنے کے بعد اپنے تمام سپاہیوں کو بھی بلایا عمرہ وزرہ کو انی علکی آئلیہ کتاب قریم انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میری طرف عزت والا خط آیا ہے یہ سلیمان بن دعود نبی کی طرف سے آیا ہے اور اس کا سرنامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے نزول ظاہری سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود تھی تو انہوں نے اپنے سرنامہ قلام میں سرنامہ خط میں یہ بسم اللہ کا ذکر کیا ہے ٹھیک ہے تیسری دلیل دینے لگا ہوں حضرت یوسف بازار مصر میں آئے بک رہے ہیں نبی ظاہران دیکھو نظام عالم یہ ایام کی حرکت ہے لوگوں کے درمیان کبھی اچھے آ جاتے ہیں کبھی برے آ جاتے ہیں تو گھبرایا نہ کرو اللہ پر توقع رکھا کرو آج برے ہیں تو کل اچھے آ جائیں گے اگر اچھے ہیں تو دعا مانگا کرو میرے اللہ امتحان نہ لینا یہ ہمارا نظام اسی طرح چلاتے رہنا خداوند عالم کریم ذات ہے وہ بخشنے والی ذات ہے وہ عطا کرنے والی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی عطا کر کے واپس نہیں لیتا جو واپس ہوتا ہے ظاہران آپ کو لگتا ہے اللہ نے لے لیا ہے ہمارے عامال ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ لے لیتا ہے خداوند عالم کا ارشاد ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِي دَنَّكُمْ وَإِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَقْ شدید اے لوگو اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمات کی مزید بارش کر دیا کروں گا اے اگر تم شکر اللہ سلح محمد شکر کی بات ہے جو بندہ شکر نعمت نہیں کرتا پھر اللہ نعمت واپس لیتا ہے اللہ نے تو شرط رکھی ہے کہ جب تک شکر کرتے رہو گے میں مزید عطا کرتا رہوں گا کیونکہ میرے خزانے میں کوئی کم ہی نہیں ہے تمہارے خزانے ختم ہو سکتے ہیں مجھ اللہ کے خزانے نہ کبھی ختم ہوئے ہیں نہ قیامت تک ختم ہوں گے میں علا قل شہن قدیر اللہ ہوں اس لیے جس کو جو نعمت ملے اس پہ شکر ادا کرے اور سب سے بڑی نعمت ہے فیل آیت علی ابن عبی طالب ہمیں اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خداوند عالم نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا ہے جس کی شفاہ سے ہم نے جنت میں جانا ہے جو حوض کوسر پر کھڑے ہو کر اپنے حفداروں کو سہراب کرے گا جو جہنم اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہو کے فرمائے گا ہادا لی و ہادا لک جہنم یہ تیرا ہے یہ میرا ہے لوگ دیکھیں گے تو پیشانی پہ لکھا ہوگا ہاظہ مومنن و ہاظہ منافقن جو مومن ہوگا وہ علی کا ہوگا جو منافق ہوگا وہ جہنم کا ہوگا میرے مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب جو مسند سلونی پہ تشریف فرما ہے تو اب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور بھی زیادہ فضائل ہیں ایک فضیلت بتانے لگا ہوں سورہ محمد ہے خداوند عالم کا ارشاد ہے خدا فرماتا ہے جنت کی تعریف کرتے کرتے خداوند عالم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہماری تو نہریں دریاؤں میں پانی نہیں ہوتا نہریں خوشک بندے پریشان آبیاری کے لیے اپنی فصلوں کے لیے بڑے پریشان رہتے ہیں لیکن خداوند عالم کیا فرما رہا ہے فی آنہارن من مائن غیر آئس وانہارن من لبنن لم يتغیر تامہو وانہارن من قمرن لذتن لشاربین وانہارن من اصل المصفہ اللہ فرما رہا ہے کہ میری جنت میں چار قسم کی نہریں ہوں گی چار قسم کی نہریں یہاں تو میں خالص پانی بھی پینے کو نہیں نصیب ہو رہا میسر نہیں آ رہا اللہ فرما رہا ہے پہلی پہلی نہریں کون کون سے اللہ نے گنوائی ہیں صاف پانی کی نہریں ہوں گی جن کا ذیکہ کبھی تبدیل بھی نہیں ہوگا بڑا صاف شفاف پانی اس کے بعد دودھ کی نہریں ہوں گی ان کے ذیکہ کو کچھ بھی نہیں ہوگا اب تو دودھ ہمیں تھنڈی جگہ پہ رکھنا پڑتا ہے ورنہ خراب ہو جاتا ہے وہاں پہ اللہ کا نظام ہے ہے بھی دودھ ہیں بھی نہریں خراب بھی نہیں ہو رہا نہریں بہ رہی ہیں اور اللہ فرماتا ہے تیسری نہریں وہ شراب کی نہریں ہیں شراب کی جو پینے والوں کو لذت عطا کریں گی ہرام شراب کی نہریں نہیں ہیں حلال شرابن تہورہ کی نہریں ہیں جو پیے گا جتنا پیے گا تو وہ مست ہو جائے گا جب بھی پیے گا مست ہو جائے گا تو جب مست ازا شربو اور جب بھی وہ پینے والے پییں گے اتپردو وہ مست ہو جائیں گے مست ہو کے کیا کہیں گے یا علی یا علی کا ذکر کریں گے جنت میں نہریں اس کے بعد خداوند عالم فرماتا ہے شہد کی نہریں جو ایک تولہ بھی نہیں ملتا خالص نہیں ملتا نا اس لیے خداوند عالم فرما رہا ہے من اصلا مصفہ خالص شہد کی نہریں اور جو جتنا کھائے گا پیے گا اس سے ختم بھی نہیں ہوگا تو یہ بات میں نے آپ کو کیوں سنائی ہے سرورِ قینات شبِ میراج آسمانوں کی شہر کرتے ہوئے آسمانوں پہ گئے تو خالقِ اکبر کے اس آخری نبی نے جنابِ جبرائیل سے پوچھا جبرائیل تجھے پتا ہے یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں کہتا ہے حضورِ والا یہ تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن یہ مجھے پتا ہے جا کے ملتی ہیں حوضِ کوسر سے فرمایا آج محمدِ مصطفیٰ کا ارادہ بن گیا ہے محمد دیکھنا چاہتا ہے یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں بس محمدِ مصطفیٰ نے ایک جملہ کہا تھا خالقِ اکبر نے ایک اور ملکِ مقرب کو بھیجا میرا نبی یہ چہرہ ہے یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں جلدی کر میرے حبیب کو لے کے اب تاریخ میں یہی جملے ہیں مجھے محمدِ مصطفیٰ کی رسالت کی قسم اس ملکِ مقرب نے ہمارے نبی سے فرمایا آپ میرے ساتھ آ جائیں ملک نے پرواز شروع کر دیا اب ملک کے تو پر ہوتے ہیں محمد کے پر بھی نہیں ہیں میں نے یہی تاریخ میں پڑھا ہے جہاں پر ملک جاتا ہے اس سے دو ہاتھ پہلے محمدِ مصطفیٰ پہلے پہنچ جاتے ہیں سمجھ آ رہی ہے بات کی لا پروہی نہ کرو علی کے ذکر میں آلِ محمد کے ذکر میں خاموشی اچھی نہیں ہوتی ملکے نہ رہا ہے ہیدری زمانے کو پتا چلے آلِ محمد کے حبدار مولا پاک کا ذکر سماعت فرما رہے ہیں اب دیکھنا میری طرف ملکِ مقرب سے تھوڑا سا آگے ایک نورانی بقہ ہے یاکوتِ احمر کا دروازہ زبرجد کا ہے وہاں سے یہ چار نہریں برامد ہو رہی ہیں اب ملکِ مقرب جو ساتھ تھا اس کا ارادہ یہی تھا اب انہوں نے دیکھ لیا ہے اور یہ واپس آئیں گے محمدِ مصطفیٰ حکمِ الٰہی سے دروازے کے قریب گئے جب قریب گئے بہت بڑا قبہ محمدِ مصطفیٰ کی روایت ہے وہ اتنا بہت بڑا قبہ تھا اگر پوری دنیا کو اٹھا کے اس پر رکھ دیا جاتا ایسے لگتا جیسے سمندر سے ایک کترہ پانی کا اٹھایا گیا ہے اتنا بڑا قبہ فرماتے ہیں میں جو ہی قریب گیا اس کو میں نے دیکھا وہ زبرجد کا تعلہ لگا ہوا تھا میں نے اپنے دل میں یہ ہمیں بتا رہے ہیں نبی مہتاج نہیں ہوتا اسے علم ہوتا ہے میں نے سوچا کہ میں اس کو کیسے کھولوں بس میں سوچی رہا تھا آوازِ قدرت آئی میرے حبیب اس کی چابی آپ کے پاس ہے میں نے آسمان کی جانب دیکھا میرے اللہ میرے پاس تو کوئی چابی نہیں آوازِ قدرت آئی اس کی چابی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر یا رسول یا رسول اللہ مجلس تو اسی جملے میں ہو گئی ہے اور ختم بھی کرنے لگا ہوں مجلس اسی جملے میں اب دیکھو بند تالہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جا رہا ہے یہ ہمارے نبی کے لیے یہ تالہ نہیں لگا ہوا تھا کائنات تو ان کے سامنے ایسے ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہمیں درس دیا جا رہا ہے اگر بند تالہ ہو بسم اللہ سے آسمان والا تالہ کھل سکتا ہے تمہاری قسمت کا بند تالہ کیوں نہیں کھل سکتا یہ ہمیں درس دیا جا رہا تھا اور انشاءاللہ جہاں پہ گفتگو کو روکا ہے کل ادھری سے شروع کر دیں گے مولا پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے عزت جو بڑی تھی تو مصیبت ہی بڑی تھی عزدہ رہو دس محرم کا دن غریب زہرہ کی شہادت کے بعد جانتے ہو فوج شام نے سب سے پہلے کون سا کام کیا ہے زہرہ کے غریب بیٹے کے قتل کی ایک دوسرے کو مبارک بات دی ہے اور اس کے بعد نوافل شکرانہ پڑھے ہیں دعا مانگونا اللہ لانت کرے ایسے نمازی پر جو روح نماز کو قتل کرنے کے بعد اللہ جانے کون سی نماز پڑھ رہے تھے مولا آپ کا پرسہ منظور و مقبول فرمائے میں ہر میلس میں عرض کرتا ہوں مولا کے مسائے میں شرما کے نہ رویا کرو مولا امام سجاد کا فرمان ہے ہمارے مسائے میں اس طرح رویا کرو جس طرح گیارہ محرم گرات کو ہمارے پردادار روئے تھے مولا کیسے روئے تھے فرمایا باوازے بلند گریہ کیا تھا چونکہ جناب ابباس نہیں تھے اس وقت کسی ماں کا بیٹا نہیں تھا کسی بہن کا بھائی نہیں تھا اس وقت پردادار بہت غمگین ہو چکے تھے حتیٰ کہ خیام جل چکے تھے پرداداروں کے پردے نہیں بچے تھے عزدادارو فوج شام اب اتنی ظالم فوج تھی انہوں نے اپنے آپ کو گھوڑوں سے اتارا تو شیمر بن زلجوشن لعین کہتا ہے ابھی کربلا کی جنگ باقی ہے عزدادارو فوج شام نے کہا ہم تھک گئے ہیں ملتان کے شرفہ کا مجمع لا پروہ ہی نہ کرو میں بار بار عرض کر رہا ہوں شرما کے نہ رویا کرو بلکہ میرے مولا امام سجاد کی سنت پر عمل کیا کرو اب فوج شام کہہ رہی ہے ہم تھک گئے ہیں جو مارنے والی فوج تھی وہ تھک گئی ہے جو زیادہ تعداد میں تھی وہ تھک گئی ہے جن کو پانی شربت مل رہے تھے وہ تھک گئی ہے اللہ جانے کتنا تھکا ہوگا غریب زہرہ حسین جس نے میدان سے ایک دو نہیں کم از کم اکتر لاشا اٹھایا ہے کبھی علی اکبر جوان کا لاشا کبھی جناب عباس کا لاشا جناب قاسم کا لاشا کبھی جناب عون کا لاشا اور رونے والوں کبھی صحابیوں کے لاشے لاشے اٹھا اٹھا تھکا حسین اب شہید ہو گیا فوج شام کہتی ہے اب بتا تیری جنگ کب ختم ہو گئی ہم تو تھک چکے ہیں یہ شمر کہتا ہے میری جنگ اس وقت ختم ہوگی جب حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوگا اپا مالی کا نام آیا کربلا کی نگری میں زلزلے بپا ہو گئے ازہ داروں اب علماء مقاتل کے دو دستے ہیں ایک دستہ یہ کہتا ہے کہ خاندان بنی حاشم کے سارے لاشے بچ گئے ایک دستہ کہتا ہے فقط تین لاشے بچ گئے سب سے پہلے ہر کے رشتہ دار آگے بڑھے انہوں نے کہا شمر اگر آج کوئی بے وارث ہے تو اکیلہ حسین ہے ہمارا ہر بے وارث نہیں شمر کہتا ہے ہماری کوئی تم سے لڑائی ہے حسین کا لاشا نہ اٹھانا اور جس کا لاشا جی میں آئے لے جانا رونے والوں اب دو دستے مقاتل کے ہو گئے ایک نے کہا خاندان بنی حاشم کے سارے لاشے ایک کہتا ہے فقط تین لاشے اب سوال کرو کس کس کا لاشا جو بزرگ ہو ایک کربلا کے غریب حسین کا لاشا اور جو جوان ہو ایک اٹھارہ سال کے کڑی الجوان ایل اکبر کا لاشا جو چھوٹی اولاد والے ہو ایک چھے ماہ کے صغیر ایلی اسگر کا لاشا حسین کی کٹی ہوئی گردن سے آواد آئی ایل اکبر شیمر کو کیا پتا مجھے تم سے کتنی محبت ہے اور میرے کڑی الجوان بیٹے اور میرے نانا کی شکل والے بیٹے اور میری آنکھوں کا نور بیٹے اور میری جوانی کا سہارا بیٹے آؤ میرے پہلوں کے ساتھ آ جاؤ ایلی اسگر تو میرے سینے پہ آ جا جب تک میرا بدن ثابت رہے گا میں تمہیں پامالی سے ضرور بچاؤں گا رونے والوں نو سو گھوڑے سوار گھوڑے دوڑانے کے لیے مادہ ہو گئے آلیہ بی بی نے یہ آوازیں سنی ٹلے آلیہ پہ آئی رو کے فرمایا اممہ فضا اخراجوان مدینہ دے جد نافہ سبرتو انہوں نے مجھ سے مدینہ چھڑوایا میں نے سبر کیا اب میرا سبر ختم ہو گیا ہے میرے بھئیہ حسین کا لاشا پامال ہو رہا ہے اوہ حسین کی پامالی پہ نہ رونے والوں حسین کوئی ذات کے غریب تھے حسین کو کربلا نے غریب بنایا ہے مولا آپ کا پرسہ منلور و مقبول فرمائے اب جھولیاں پھلا گیا بیٹھو ختم کرنے لگا ہوں ایک ہی منٹ میں آپ کی زہمت ختم کرنے لگا ہوں یہ وہی حسین ہے جن کا اگر ایک بال ٹوٹ جاتا جناب سیدہ سارا سارا دن روتی رہتی تھی جو ابھی بھی نہیں سمجھے ہو ایک مرتبہ حسین کے لارڈ کا زمانہ ہے حسین کے پیار کا زمانہ ہے حسین کے اقتدار کا زمانہ ہے حسین سہنِ تطہیر میں موجود ہیں اچانک آسمان سے تیز وارش ہوئی اور رونے والوں محمد مصفہ دوڑتے ہوئے گئے پاؤں میں نالین نہیں سر پہ امامہ نہیں حسین کو اٹھایا حسین کا بدن چومنا شروع کر دیا کربلا کے غریب حسین نے پوچھا نانا پہلے آم میرے رکسار چومتے تھے میرا سر چومتے تھے میری گردن چومتے تھے آج میرا بدن کیوں چوم رہے ہیں محمد مصفہ نے رو کے فرمایا حسین نہ پرو نہ مجھے رولا اور مجھے کوئی وقت یاد آ گیا ہے فرمایا کون سا وقت محمد نے فرمایا بس کوئی وقت ہے نہ پرو نہ مجھے رولا میں رو اس لیے رہا ہوں بارش بڑی تیز تھی تیرا بدن بڑا نازو کہے اور تیرا بدن زخمی تو نہیں ہو گیا اور رونے والوں جو محمد مصفہ حسین کے بدن پہ بارش برداشت نہیں کرتا اللہ جانے گربلا میں دوڑتے ہوئے گھوڑے حسین کا پاما اللہ شاہ محمد مصفہ نے کیسے دیکھا ہوگا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا اَيَّمَنْ قَلِبِنْ يَنْقَلِبُونَ بار علیہ محمد و اہلِ بیت محمد کی عزت و عزمت کا واسطہ مجلس اداکم منظور و مقبول فرما حاضرین کے دلی مقاصد پورے فرما سارے احباب مل کے آمین کہا کرو مولا پاک کسی مومن کی بھی سن لیتا ہے بار علیہ جو مومن مریض ہیں انہیں شفاء کلی اور آجل حنایت فرما جن کے مرہومین فوت ہو گئے ان کے دراجات بلند فرما بالخصوص سید الطافت حسین رضوی کے دراجات بلند فرما بالاخص امیر العلماء اللہ معمیر محمد عاشمی تونس وی فاتح چوٹی کے دراجات بلند فرما تمام مومنین کو آپس میں مسلمین کو اتفاق سے رہنے کی توفیق حنایت فرما ہمیں آلِ محمد کا صحیح معنوں میں حبدار بنا اہلِ بیت اتحار کو ہم سے راضی و خشنود فرما بارِ الٰہ ہماری دعائیں مستجاب فرما اس عزا خانے کو امامِ زمانہ کے ظہور تقابہ دو قائم فرما اہلِ بیت اتحار کی ذت و جلالت کا واسطہ ہمارے بچوں کو علمی عملی کامیابی سے ہم کنار فرما اہلِ بیت اتحار کا صحیح معنوں میں حبدار بنا ہمیں پکہ اور سچا نمازی بنا بارِ الٰہ محمد و اہلِ بیت محمد کی ذت و عظمت کا واسطہ ہماری دعائیں مستجاب فرما ہمارے مولا امامِ زمانہ کا جلد ظہور فرما رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّا قَنْتَ سَمِيعُ لَلِيمَ اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى فَاطِمَةَ وَعْبِيهَا وَبَالِهَا وَبَنِيهَا وَسِّرِّ الْمُسْتَعُدَئِ فِيهَا وَبِعَدَدِ مَاحَاتَ بِهِ عِلْمُكْ اللہم افل بنا ما انتہلو ولا تفل بنا ما نہنو اہلو اللہم صلی اللہ محمد